رابی پیرزادہ کی فہش ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد نیا معاملہ سامنے آ گیا ہے سوشل میڈیا پر لڑکے اور لڑکیاں بھی اپنی ننگی تصاویر شیئر کرنے لگے گزشتہ دو دنوں سے سوشل میڈیا پر رابی پیرزادہ کی فہش ویڈیوز کا چرچہ ہے جس میں وہ ننگی ہو کر ناچ رہی تھی اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑے اتار کر نیچے پھینک رہی تھی اور اپنے موبائل کے فرنٹ کیامرہ سے اپنی تصاویر اور ویڈیوز بنا رہی تھی یہ ویڈیوز جب سے وائرل ہوئی ہیں تب سے ہی لوگوں کا اس پر ملا جلا ردعمل ہے اور سوشل میڈیا پر دو گروہ بھی بن گئے ہیں جو کہ اس معاملے پر اپنی رائے دے رہی ہیں سوشل میڈیا ایک ایسا پلاتفارم بن گیا ہے جہاں پر لوگ اپنی رائے کا کھلم کھلہ اظہار کرتے ہیں جہاں پر ہر کسی کو آزادی رائے کا حق حاصل ہے تمام صارفین بلا جھجگ اور روک ٹوک کے اپنی رائے کا اظہار کرتے رہتے ہیں اکثر اوقات تو ہر موضوع پر ہی تین سے چار آرہ یا پھر اس سے زیادہ بھی آرہ مل رہی ہوتی ہیں اسی طرح اس معاملے پر بھی کچھ لوگ رابی پیر زادہ کو دلاسہ دے رہے ہیں اس کی حمایت کر رہے ہیں اور اسے بے قصور قرار دے رہے ہیں جبکہ دوسرا طبقہ اس کے برعکس کام کر رہا ہے اور رابی پیر زادہ کو قصور وار ٹھہراتے ہوئے تنقید کے نشتر برسا رہا ہے لیکن ان دونوں باتوں کے علاوہ ایک ایسی تیسری بات ہے جس نے اس معاشرے کے اخلاق کی اقدار پر سوال اٹھا دیئے ہیں اور خطرے کی گھنٹی بھی بجا دی ہے اور وہ ہے نوجوان لڑکے لڑکیوں کا اپنی برہنہ تصاویر کو خود ہی شیئر کرنا وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں ان تصاویر پر کیا کیپشن ہے اور آخر یہ سب کر کے کیا ثابت کرنے جا رہے ہیں سب سے اہم بات یہ کس نے شروع کیا اور یہ سب کرنے کا آئیڈیا کس نے دیا اس پر بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اسی کے ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو موصول ہو سکے اور آپ بہ آسانی ہماری تمام تر ویڈیوز کو دیکھ سکیں دوستو رابی پیرزادہ کی ویڈیوز کے وائرل ہونے کے بعد سے ہی بہت سارے نئے معاملے سامنے آتے گئے سب سے پہلے تو رابی پیرزادہ نے اپنا بیان دیتے ہوئے کہا کہ ان کے موبائل سے یہ تمام تصاویر اور ویڈیوز لیک کی گئی ہیں رابی پیرزادہ کا کہنا تھا کہ یہ تمام اس فون سے لیک ہوئی ہیں جو کہ اس نے کچھ عرصہ پہلے بیچ دیا تھا اور اس معاملے پر اس نے ایف آئی اے سے مدد بھی مانگ لی ہے جبکہ کچھ سارفین کا یہ بھی کہنا تھا کہ رابی پیرزادہ نے سستی شہرت حاصل کرنے کی خاطر اپنی یہ ویڈیوز خود ہی وائرل کی ہیں اور خود ہی جان بوچھ کر اس قسم کی ویڈیوز بنائی ہیں لیکن ایک جانب سارفین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر رابی پیرزادہ اپنے موبائل سے اپنی ویڈیوز بنا کر کچھ انجوائی ہی کر رہی تھی تو یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے اگر اس کو اس قسم کی ویڈیوز بنانا پسند ہے تو یہ بھی اس کا ذاتی معاملہ ہے البتہ ان تمام باتوں کے بعد کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ رابی پیرزادہ کی ویڈیوز کو وائرل کر دیں لیکن اس کے جواب میں ہی کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ ویڈیوز بنانے کے بعد رابی نے خود ہی اپنی عزت نلامی کے لیے پیش کر دی ہے جہاں ایک طرف رابی پیرزادہ نے اس بارے میں وضاحت پیش کی اور بتایا کہ یہ تمام ویڈیوز اس نے وائرل نہیں کی بلکہ اس کے فان سے یہ لیک کی گئی ہیں وہی رابی پیرزادہ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس قسم کی ایک ٹویٹ بھی شیئر کی کہ اللہ اس کے ایپ چھپاتا ہے جو کہ لوگوں کے ایپ چھپاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی سیف آسال کا ہیشٹیک بھی استعمال کیا اس کے بعد بہت سے لوگ رابی پیرزادہ کی حمایت میں آ گئے اور اس کے حق میں ٹویٹس کرنے لگے اور ان کا کہنا تھا کہ رابی کی ویڈیوز کو کسی صورت وائرل نہیں ہونا چاہیے سب کے گھروں میں مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں اگر ان کے ساتھ ایسا ہوتا تو کیا کیا جاتا اس لیے لوگوں کا کہنا تھا کہ رابی پیرزادہ کی حمایت کی جائے اور اس کے ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر دیا جائے وہیں کچھ لوگوں نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ اس تمام واقعے سے رابی پیرزادہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتی ہے اور خودکشی کے طرف بھی جا سکتی ہے جی ہاں اس قسم کی آرہ بھی سامنے آئی تھی کہ رابی پیرزادہ شدید ڈپریشن میں ہے اور خودکشی بھی کر سکتی ہے رابی پیرزادہ کی ویڈیوز وائرل ہونے کے کچھ گھنٹوں بعد ہی یہ افواہ بھی گردش کرنے لگی کہ رابی پیرزادہ نے خودکشی کر لی ہے جی ہاں ان تمام چیزوں سے پریشان ہو کر ڈپریشن میں جانے کے بعد رابی پیرزادہ نے خودکشی کر لی ہے اور نہ جانے کون سی تصاویر انٹرنیٹ پر گردش کرنے لگی جن میں اس کا چہرہ خون میں لطپت ہے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رابی پیرزادہ خودکشی کر چکی ہے البتہ جلد ہی رابی پیرزادہ کے والد کے جانب سے ان تمام افواہوں کی تردید کر دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ رابی پیرزادہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا لیکن دوستو حیرانی کی بات تو تب سامنے آئی جب فوزیہ الیاس نامی ایک لڑکی نے یہ مہم شروع کی اس لڑکی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر یہ میسج جاری کیا کہ ہم رابی پیرزادہ کے لیے ایک فیس بک کمپین چلانے جا رہے ہیں جس کی ننگی تصاویر اور ویڈیوز لیک ہو گئی تھی اور اب ہم بھی اپنی تصاویر بنا کر پوسٹ کریں گے جس کے ساتھ ہیش ٹائگ استعمال کیا جائے گا آئی ایم رابی پیرزادہ اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ یہ اس لیے کرنا چاہتی ہے کیونکہ لوگ رابی پیرزادہ پر لانت ملاوت کر رہے ہیں اور وہ رابی پیرزادہ کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کے شانہ بشانہ کھڑی ہونا چاہتی ہے لگتا ہے کہ اس نے یہ انسپیریشن شاید صلاح الدین کے واقعے سے لی ہے جب صلاح الدین کی وفات کے بعد لوگ ایٹی ایم مشینز پر جا کر کیمرے کے سامنے زبان چڑھاتے ہوئے اپنی تصاویر بنانے لگے تھے جی ہاں ایٹی ایم چور صلاح الدین کے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا اور اس طرح لوگوں نے صلاح الدین کو سپورٹ کیا تھا لگتا ہے کہ یہ لڑکی بھی کچھ ایسا ہی کرنا چاہتی ہے اور اس کے بعد اس نے لوگوں کو یہ بھی کہا کہ اگر آپ چاہیں تو خود سے ہی اپنی تصاویر شیئر کر سکتے ہیں اور اگر آپ خود سے نہیں کر سکتے تو مجھے بھیجئے میں آپ کی طرف سے آپ کی ننگی تصاویروں کو شیئر کروں گی کچھ ایسی تصاویر بھی شیئر کی جن کو دیکھ کر شرم آتی ہے یہ کوئی باغیرت اور باغزت لڑکی ایسا کیسے کر سکتی ہے اس لڑکی نے ننگے ہو کر اپنی سامنے کی تصاویر شیئر کی ہیں جس میں اس کی چھاتیوں کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے پیچھے اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ رابی پیرزادہ کو سپورٹ کرے اس کے ساتھ ہی ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پکڑا ہوا ہے جس پر آئی ایم رابی پیرزادہ لکھا ہوا ہے یہ وہ لڑکی تھی جس نے اس مہم کا آغاز کیا اور اس کے بعد ٹویٹر پر آئی ایم رابی پیرزادہ دیکھتے ہی دیکھتے ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ہزاروں افراد نے اس پر ٹویٹس کی اور اس کے بارے میں اپنی رائے بھی شیئر کی یہ تو ہو گئی لڑکیوں کی بات اس کے علاوہ بہت سے ایسے لڑکے بھی تھے جو کہ اس معاملے پر پیچھے نہیں رہے جنہوں نے اپنے جسم کو دکھاتے ہوئے اپنے ہاتھ میں کاغذ کا وہ ٹکڑا پکڑا جس پر انہوں نے ہیش ٹیک رابی پیرزادہ کا استعمال کیا ہوا تھا ان لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ بھی اس معاملے پر رابی پیرزادہ کے ساتھ ہیں ٹویٹر پر اس حوالے سے بے تہاشا ٹویٹس کی گئیں بہت سی ٹویٹس ایسی بھی تھیں جن میں اس معاملے کو مزاق بنایا گیا اور کچھ میمز کے طور پر تصاویر کو شیئر کیا گیا جبکہ کچھ لڑکیاں ایسی بھی تھیں جو کہ واقعی اپنی برہنہ تصاویر شیئر کرنے پر تیار ہو گئیں اور نہ صرف تیار ہو گئیں بلکہ انہوں نے اپنی اس قسم کی تصاویر کو شیئر بھی کیا جس کے ساتھ انہوں نے ہیش ٹیک آئی ایم رابی پیرزادہ سیو آسول بھی استعمال کیا ان تمام ہیش ٹیکز کو استعمال کرنے کا مقصد صرف اور صرف رابی پیرزادہ کی حمایت کرنا تھا کیونکہ یہ وہ گروہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ رابی پیرزادہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کی یہ تصاویر اور ویڈیوز کو وائرل نہیں کرنا چاہیے تھا جس کسی نے بھی یہ حرکت کی ہے اس نے بے حد برا کام کیا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ آخر یہ فوزیہ الیاس ہے کون تیس سالہ فوزیہ الیاس پاکستانی اور نیدر لینڈ کی نیشنالیٹی کی حامل ہے اس کے علاوہ پیشے کے اعتبار سے یہ پولیجیکل ایکٹیویسٹ ہے یہاں ایک بات جان کر آپ سبھی کو حیرانی ہوگی کہ یہ لڑکی مسلمان نہیں ہے یہ لڑکی مسلمان نہیں ہے بلکہ اتھیسٹ ہے اور اس بارے میں لوگوں نے سب سے زیادہ تنقید کی ہے کہ کیا یہ کوئی پروپیگینڈا تو نہیں ہے معاشرے میں نوجوانوں کو بہکا کر بے راہ روی کا شکار کرنے والی فوزیہ الیاس ایک اتھیسٹ ہے جس کو شاید اپنی تصاویر شیئر کرتے ہوئے تو شیئر نہیں آئی لیکن وہ باقی مسلمان لڑکیوں کو ان کی برہنہ تصاویر شیئر کرنے کے لیے ورگلا رہی ہے جس کو وہ رابی پیرزادہ کی حمایت کا نام دیتی ہے یہاں پر بہت سے لوگ تحافظ کا شکار بھی ہو گئے ہیں کہ یہ پاکستان میں اسلامی معاشرتی اقدار پر ایک سوالیا نشان ہے اور ان کو خطرہ بھی ہے مسلمان ہوتے ہوئے کوئی نوجوان اپنی اس قسم کی تصاویر کو خود سے کیسے شیئر کر سکتا ہے وہ بھی ایک اتھیسٹ کے کہنے پر اس معاملے پر ایک لڑکی ازما نے ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ لڑکی جس نے آئیم رابی پیرزادہ کی کمپین شروع کی ہے اور اپنی ننگی تصاویر شیئر کی ہیں وہ ایک اتھیسٹ ہے جو کہ ایک اتھیسٹ کی آرگنائزیشن کو چلاتی ہے اور جس پر نامو سے رسالت کے چارج بھی لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہ وہ لڑکی ہے جو چاہتی ہے کہ نامو سے رسالت کا قانون ختم کر دیا جائے ازما نامی لڑکی کا کہنا تھا کہ میں اس معاشرے کا حصہ ہونے پر شرمندہ محسوس کرتی ہوں جہاں پر لوگ اس قسم کے بہودہ ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں اس کمپین نے کچھ بھی نہیں کرنا سوائے اس کے کہ ان ننگے پن کو عام بات بنا دے اس کا کہنا تھا کہ ہم ایک گمراہ قوم ہیں کافی حد تک شاید اس لڑکی کی بات درست بھی ہے کیونکہ ہم ویسے تو کسی کا سہارا نہیں بن سکتے البتہ معاشرے میں بے راہ روی پھیلا کر مزید لوگوں کا ذہن گندہ ضرور کر رہے ہیں تو جی دوستو کیسی لگی ہماری آج کی یہ ویڈیو یقینا پسند آئی ہوگی آپ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے اس کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چانل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چانل کو سبسکرائب کر لیجئے شکریہ